ہم لیں گے اگنات جناب رضوان حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بہت خوبصورت انداز میں آپ حدیعنات پیش کرتے ہیں آپ کا سب سے بڑا تعریف یہ ہے کہ آپ جناب ذلفرکار علی حسین صاحب کے آپ بھنجے بھی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ حدیعنات پیش کرتے ہیں جناب رضوان حسین صاحب اپنے دامان شافت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شافت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میرے بات بنائے رکھنا کسی من سب کٹا نبگار ہوں میں بھی آقا کسی من سب کٹا نبگار ہوں میں بھی آقا مجھے قدلوں سے لگائے رکھنا اور خالد محمود خالد نقشمندی صاحب کا کلام پیش کیا جو کہ بارگاہ رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول بارگاہ آپ تھے آپ نے جو محمود نقشمندی صاحب سے اس کیا کہ حضرت شائری کرنا چاہے اشعار منانا چاہیں تو کیا کریں تو کہا کہ آپ نے تو پڑھا ہوا ہے میں نے کہا کہ ہم نے کہا پڑھا ہے تو انہوں نے کتابوں کے حوالے دیئے مگر کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ سب دل کی کیفیات کا نام یہ جو اشعار کی صورت میں جو وہ کرتے ہیں جو بھی اشعار یہ سب دل کی کیفیات کا نام ہے انہی کی یاد میں جب اندک ہوتا ہے اور انہی کی تصور میں ہوتا ہے تو پھر اشعار اسی انداز میں الفاظ کی صورتوں میں وہ دل میں علقہ ہوتے ہیں اور وہ پھر شائری کی صورت میں ظاہر کریں ناما سب دیکھیں کتنا خوبصورت کلام اشعار دیکھیں آپ کے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا علیہ وسلم حافظ شرازی صاحب شائر بلغلولہ بکمالہی تشفت رجاب جمالہی حسنال جمعیوں خزالہی چوتھا مصرہ نہیں آرہا تھا کیا کریں کیا نہ کریں عظیم شائر چوتھا مصرہ نہیں آرہا تھا کہ اصطر چوتھا مصرہ میں کیسے بناوں کہ یہ رسول کائنات جو ہے انشاءاللہ مجھے خواب میں بتائیں گے تیز دن نوزے رکھے اور راندھا جاگ جاگ کر روادت کی اس کے بعد رسول کائنت خواب میں تشریف لائے کا حافظ آگے لکھ دے صلو علیہ وآلہی سبحان اللہ کہ پوری ربائی اس طرح سے مکمل ہو کیا بات ہے کیا بات ہے یہ جو شائر ہوتے ہیں لکھنے والے یہ بارگرہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہوتے ہیں ایسے ہی نہیں لکھا جاتا زیرے بڑے کرم ہوتے ہیں بڑے فضل ہوتے ہیں اور اسی کلام کے جو شیر تھا میں پڑھنا چاہ رہا تھا کہ شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا اور جو جو لکھا خالد محمود صاحب نے اس سب مقبول عام ہوا انگا ایک اور کلام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کہاں تقابل حضور کی بندہ پروری ہے